موسیقی 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 ہیں اور منٹس میں تحریف کرنے کے ماہر ہیں اور اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ان کے پیشے کون ہے پھر اگر سارے اساتسہ آپ سراپی اتجاج ہیں ان کے پیشے کون ہے سر جی یہ آپ ان سے پوچھئے جنہوں نے ان کو یہاں بھیجا ہے نامزد کیا ہے پوائنٹ کیا ہے یہ ہمارا کام تو نہیں ہے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کا میں نے تیس سال اس یونیورسٹی کو تقریباً سب کیا ہے اور اپنا خون جگر دیا ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہے تیس سال کا آپ کا اسی یونیورسٹی کے تجربہ ہے اس وقت صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے جس بڑے تعداد میں آپ کے اساتسہ سراپیت جا دیکھ پہلے کبھی ہوا ایسا اس طرح سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنی دیر اس طرح سے اتجاج ہو رہا ہوں کیا ہونا چاہیے آپ کا کیا مطالبہ ہے جناب ایک ہی مطالبہ ہے کہ جناب موصوب جو ہیں یا تو تشریف لے جائیں یا ان کو ہٹا دیا جائے بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا کیا ہے ان کے پلرے میں آپ سمجھے جو کچھ کیا ہے ابھی میں نے آپ کو اتا دیا دبا کے جھوڑ بولتے ہیں تحریف کرتے ہیں منٹس میں اپنی مرضی کے منٹس لکھتے ہیں جو جی چاہے کرتے ہیں اور سب کچھ اپنے لیے کرتے ہیں دوسروں کے لیے یونیورسٹی کے لیے تو کبھی کچھ نہیں کیا مجھے تو نظر نہیں آتا ان کے ہوتے ہو یونیورسٹی کو کیا نقصر ہوئے جھوٹی بولتے ہیں یا اور بھی سر جھوٹ جو ہے نا وہ سب سے بڑا کرائم ہے آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں بکیا سارے کرائم ساتھ ہوتے ہیں دیکھیں ہماری یونیورسٹی کا انہوں نے ون سکسٹی میلین دبائی بینک میں دے دیا یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ چار سات لوگ میرے خلاف ہیں پتہ نہیں کون سی اینک پہنتے ہیں اور اس کے دابق ان لوگوں کو گندنے میں چھ سات کہتے ہیں چلیں اگر ہم ان کے خلاف ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں ہم غلط کہہ رہے ہیں آڈٹ کا پیر ہے اس پہ آڈٹ کا پیر ہے کہ انہوں نے ون سکسٹی میلین نجاز دیا دبائی بینک میں دیا کس کا دیا یا میڈیا آلوں کو سوچنا چاہیے کہ کس کے کہنے پہ دیا اور اس بینک کو دیا جو کٹیگری میں بھی نیچے ہے جس میں کوئی بھی کوئی بینک میں اس میں انویسٹ نہیں کر سکتا دبائی بینک میں انہوں نے دیا آپ سے سمجھ رہے ہیں کہ گزشتہ تین سالوں میں کرپشن بھی ہوئی اور دوسری بات ایک اور چیز دیکھیں یہ محصوف جب سے آئے ہوئے ہیں جب سے آئے ہیں انہوں نے آج تک ہاؤس رنٹ نہیں دیا ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں لکھا ہوا ہے ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ہاؤس رنٹ دیں گے انہوں نے نہیں دیا اور جب بھی ان سے بات کرو کیونکہ اے ڈیول نیشنلٹی کے ہیں جب بھی ان سے بات کرو وہ اچھے دوری شہریت بھی بلکن ان کے دوری شہریت ہے پورے پاکستان میں اس کا چرچہ ہو رہا ہے دوری نیشنلٹی آلیں نہیں نوہ سکتے لیکن یہ محصوف بیٹھے ہوئے ہیں پھر کوئی بھی بات کرو کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ریزائن میری جیب میں اور آج تک جیب سے ریزائن نکال نہیں رہا ہم رو رو مر چکے ہیں کہ خدا رہا یہ ریزائن ہی چار سال کی ان کو بے شک سیلری دے دے سب کچھ دے دے ہمیں پرواہ نہیں ہے اور اس پہ بھی آڈٹ پہ رہا ہے آڈٹ پہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے ہاؤس رینڈ جمع کرائیں انہوں نے ہاؤس رینڈ جمع کرانے کے لیے سنگل رہتے ہیں سکسٹی پلس میں سنگل رہتے ہیں اور دو ڈائی کروڑ کا ایک نیا وی سی آس بنا لیا اور اور ایس اور ایس پر ایس پر ہمارے رول یونیورسٹی میں سنگل آدمی کو اکاموڈیشن نہیں دی جاتا جی ناظرین بہت سے چارجز لگا دیئے ہیں یہاں کے ساتھ سا نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ کتنے سال آج بتائیے گا آہ ایس وی نیورسٹی میں پچھلے ڈیڑھ سال سے نا ریجسٹ آ رہا ہے نا ٹریڈر ہے نا ڈیپٹی ریجسٹ آ رہا ہے یونیورسٹی کیس طرح سی چل رہی ہے اس طرح سی نہیں چل سکتے ایک پائی آج تک نہیں لائی ایس وی نیورسٹی میں ایک پائی بیرید انہوں نے چانسل کے ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ جائے یہاں فنڈنگ لائے بجائے اس کے فنڈنگ کے آج تک ایک بھی نہیں لے وہ جو یونیورسٹی کی پرفار میں وہ تو ٹیچروں کی وجہ سیاں ہے لیکن یہ جتنے میں دیکھ رہا ہوں سینکڑوں لوگ ہیں آپ وی سی صاحب کے یہ کچھ ہو تو نہیں ہے ان کو کچھ ہو گیا تو پھر کون اندر بیٹھے گا کیا کیا ہو جائے گا کسی نے بمبارنا ہے لیکن آپ آپ کی آوازیں جا رہی ہیں ہاں ہونا کیا ہے ہونا کیا ایک کی مطالبہ ہے کہ بھائی خدا رہا یا تو روز ریگولیشن کو بے کریں یا جان چڑھا ہے ہماری nothing else so simple to understand اس میں اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ اس ادارے کو چلانے کے لیے ہمارے ڈیفرنٹ لیولز پہ ایکڈیمک اور ایڈنسٹیٹیو یونٹس ہیں اس بات کی وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ جو ایکڈیمک سٹرکچرز ہیں ہمارے جس میں ایکڈیمک کانسل ہے جس میں ہماری advance studies and research board ہے جس میں syndicate ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کسی ایک لیول کا کوئی بھی کسی میٹنگ کا ریکرڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہاں پہ منمانیاں وہاں پہ بدنوانی اور وہاں پہ اقربہ پروری کی آپ کو ایسی ایسی ہوش ربا داستانیں ملیں گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے آپ کو یونیورسٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جالی قائد یعظم یونیورسٹی میں آج تک کبھی کسی کی ڈگری کے حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے اس وائس چانسلر صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ایسے لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جن کی میٹرک اور ایف اے کی ڈگریز تک ناپید ہے انہوں نے یہاں پہ آ کے ایسے لوگوں کو آگے پروفیسر اور اسوسیٹ پروفیسر ڈائریکٹ لانے کی کوشش کی جن کے پاس نامطلوبہ ڈگری ہے نامطلوبہ ان کے پاس تجربہ ہے اور اسی وجہ سے ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے میرے دوستوں نے اس بات پر ایک کتن بات نہیں کی ہے اس یونیورسٹی کا جو اس وقت سب سے بڑا علمیہ ہے وہ اس کا نمبر ون ہونا ہے آپ پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے اس میں وہ تمام اناثر ہیں جو اس یونیورسٹی کی اس رینکنگ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں میں بلکل وضاحت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اس میں ایچ ای سی کا بھی دخل ہے اس جیسے نالائک شخص کو یہاں رکھنے میں ایچ ای سی کا اپنا رول ہے اس میں چانسلر آفیس جیا وہ ایک مجربانہ غفلت کا مرتقب ہو چکا ہے جب یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہاں پہ آئے دن اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں فیکلٹی کی طرف سے ایک اور بات بہت اہم ہے پچھلی دن ہماری یونیورسٹی کے اندر ہماری نیچرل سائنسز اور بائیولوجیکل سائنسز کی لیبز کا سروے ہوا ہے آپ یہ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے کہ شاید ہمیں ان لیبز کی دگرگوں کیفیت کی وجہ سے آئندہ کو ریسرچ پروجیکٹ نہ مل سکے یہ ہے ان کے خلاف سب سے بڑی چار شیٹ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ دو ہری شہریت یہ رکھتے ہیں وہ سنگل رہتے ہیں دو ڈائی کروڑ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی ویسی ہاؤس پہ لگا دی ہے جی بالکل ایسا ہے اور اس کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے اس یونیورسٹی میں ہمیشہ وائس چانسلر فیکیلٹی کے گھروں میں ایک گھر میں رہتے تھے اور وہ باقاعدہ وہاں پہ اپنی فیملی کو لا کے رکھتے تھے تاکہ ان کی اونرشپ تاکہ ان کا یہاں پہ فیکیلٹی کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر ان کا میل جول ہو محصوف کے کردار کے حوالے سے بھی بہت باتیں زدہ عام ہیں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھ سے مت پوچھئے آپ جا کے پوچھئے ایچی سی چیرمنٹ سے آپ پوچھئے حلف لیجئے بلیگو رحمان صاحب سے آپ حلف لیجئے ممنون حسین صاحب سے اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کسی مزید گواہی کے ضرورت پلٹ کے آ جائیے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے لیکن اتنا اتنا بڑا نقصان یونیورسٹی کا ہوا ہے آج جب یہ سراپہ اتیاج ہے اندر ویسی صاحب موجود ہیں جی بالکل اس وقت موجود ہیں اور ہم پچھلے دس پندرہ دن سے روزانہ آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ اپنا اتنا اتنا بڑا رہے ہیں لیکن جس طرح سے میرے دوستوں نے کہا ہے مجھ سے پہلے کہ ایک بات کی حد ہوتی ہے ہم نے اس تحفظ اس یونیورسٹی کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے ہم اس کے نمک خار ہیں اور ہم اس کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے اگر ہماری اس شرافت کی زبان کو اچھے طریقے سے نہ سمجھا گیا اور اس کے اوپر اس کے مطابق عمل نہ ہوا تو ہمارے پاس تمام آپشنز کھلی ہیں ہم نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس یونیورسٹی کو بچانا ہے اس کا تحفظ کرنا ہے دیکھیں جی یونیورسٹی کے تین مین پلرز ہوتے ہیں اس حادثہ ایمپلائیز اور فرکیلٹی اور سوڈنٹس جیسے کہ آپ نے خود نوی ستی صاحب اس سے پہلے بھی پروگرام کیے کوئی ایک بھی پلر ان کی کارگردگی سے متمین نہیں ہے یونیورسٹیز اصولوں سے چلتی ہیں رول ریگولیشن سے چلتی ہیں کسی ادارے کو دباہ کرنا ہو تو ایک کرپشن ایک ایلیمنٹ ہے لیکن رولز کو فالو نہ کرنا یہ سب سے بڑا علمی ہے جو کہ نہ کیا جائے یونیورسٹی کی زبا حالی کی کیفیت یہ ہے کہ اس وقت یونیورسٹی جو نمبر ون ہے پاکستان کی ایچی سی رینکنگ میں اور دنیا کی دو تین ایجنسیز کی رینکنگ میں وہاں دس ڈیپارٹمنٹس کے اندر ایڈمیشن بین ہو چکے ہیں یہ انتظامی نائلی کی کیفیت دیکھیں کہ کسی کوئی میٹنگ چیئرمنٹ ڈینز کی اس کے اوپر نہیں بلائی جاتی کہ جن دپارٹمنٹ جو کہ بیس ڈیپارٹمنٹ یونیورسٹی کے ہمارے ہاں جو اگزیسٹنگ ڈیپارٹمنٹ جن کی ہم ہائیلی پیڈ فی لیتے ہیں سٹوڈنٹس فارمیسی ہے لا ہے قسم ہمارا منجمیٹ کا سکول ہے ان کی افیلیشن نہیں ہے ان کی ریکنیشن نہیں ہے ان کی اکریڈیشن نہیں ہے یہ بچے کہاں جائیں گے یہ آپ جیسے بہت سے دوستوں نے کہا یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی لیبارٹریز کے اندر بیٹھ کے اپنے مقالے لکھتے ہیں اپنی ریسرچ کرتے ہیں ہم اپنے دلوں پہ پتھر رکھے یہاں نکلے ہوئے صاحب کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سیاست ہو رہی ہے یہاں باہر نکل کے یا چشمہ چینج کر کے دیکھیں یہ کون سے لوگ ہیں کون بندہ ہے جو یہاں اپنی پرموشن کے لیے آیا ہوگا ہے آپ کے تروں صاحب آپ نے ہمیشہ نوید بیٹھ کے تروں بہت اچھے پروگرام کی ہیں آپ کے تروں مہرباب اختیار تک یہ بات پہچانا چاہتے ہیں ہم نے پچھلے سال بھی میں جب اس وقت ایکڈائمک سٹاف اسٹویشن کا پرائیزڈنٹ تھا جنابے پرو چانسلر اور جنابے چانسلر اور جنابے اچی سی چیئرمن کو خطوط بھی لکھے اور ان سے ملاقاتیں بھی کی یا تو ہمیں مطمئن کر دیں کہ ان کی گورنرس کا لیول بہت اچھا ہے اور جب وہ مانتے بھی ہیں کہ ان کمپیٹنس اور بیٹ گورنرس ہے تو خدارہ ہمیں بھول جائیے اپنے آپ کو بھول جائیے یہ ادارہ جو بابا ایک قوم کے نام پہ بنا یہ ادارہ جو اس لیے آنے والی نسلوں کی لیے کام کرنا ہے اس کی زبو حالی کا نوٹس لیں اور میں یہاں آپ کے توسط سے چیف جیسس آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا جہاں ہر چھوٹی بڑی بات تھا وہ اس انتظامی امور کے پر سو موٹو لیتے ہیں خدارہ اس ادارے کے لیے بھی دیکھیں یہ ادارہ ہماری نسلوں کی امانت ہے کم از کم بابا ایک قوم کے نام کا اخلاق کا اس ان کا کوئی کر لیں تاکہ اس ادارے کی بات کر لیں یہاں آپ کے اب سے پہلے یہ اس پر پروگرم بھی کچھ چکے کہ ہماری سترہ سو آرٹھ ایکر ہمیں زمین الوکیٹ کی گی جب یونیورسٹی مارزی وجود میں آئی آج تک ہماری ڈی مارکیشن نہیں ہو سکی دو سو ایکر اس وقت سی ڈی اے نہیں دی بہت سا قبضہ مافیا جن کو پولیٹلی بیکنگ بیک اپ حاصل ہے وہ اور چھوٹے چھوٹے جو بھی اناثر ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں سو اپنی کوڑ نے سو موٹو لیا ہمیں ہر دفعہ لولی پپ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی زمین پوری ہو جائے گی مجھے بتائیے کون اس ادارے کا جو کہ نمبر ون انسٹیوشن اور درسگائیں یونیورسٹی کے لیے یہ جتنے آپ کی بیورو کریٹس ہیں پالیسی میکرز ہیں آپ کی یونیورسٹی کو ملک کو نیا ویجن دیتے ہیں یہ سیریس نیس ہے جنابی وزیراعظم صاحب آپ سے بھی گزارش ہے جنابی چیف جسل صاحب آپ سے بھی گزارش ہے خدا رہا اس ادارے کی حال پر رہم کیجئے آپ ہم سب مجرم ہوں گے اگر آج ہم اس کے لیے بات نہیں کریں گے تو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قاجزم یونیورسٹی جو کہ بابا قوم یعنی قاجزم رحمت اللہ علیہ کے نام پر یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے اور آپ جب دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہاں کے ادساتسہ کا ادساتسہ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یونیورسٹی کو جو ہے مزید جو اس کے نقصانات ہو رہے ہیں اس سے وہ بچایا جائے اور ان کا یہ کی مطالبہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں کہ وی سی صاحب جو موجود ہیں یہاں پہ انہوں نے تین گزشتہ تین سالوں میں اس یونیورسٹی کو بہت سے نقصانات جو ہے ہوئے ہیں اس کے باوجود اس یونیورسٹی کا ایک نام ریسرچ میں ایک بہت بڑا نام تھا اب چھوٹے چھوڑے جو مسائل ہیں وہ اتنا اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی آساتسہ ہیں جنہوں نے تیس سال سے زائد اس یونیورسٹی کو دے دیا وہ آج سراپہ احتجاج ہیں کہ اس یونیورسٹی کو جو ہے وہ بچایا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس میں کتنی ریسپانسپیٹی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اگر جو صدر صاحب ہیں جناب ممنون رسین صاحب ان کو اس چیز کا علم بھی ہے اور اس کے باوجود اس پر عمل نہیں ہو رہا اور جو کہا جا رہا ہے کہ وی سی صاحب کی دوہری شہریت بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ سنگل لسٹ یونیورسٹی میں رہتے ہیں اور بہت سے باقی چارجز آپ نے سن لیے ہیں کرپشن کی بھی باتیں کی گئی ہیں اور اس کے باوجود اگر اس یونیورسٹی کو نہیں بچایا جائے گا اور اگر ایک شخص کے پیچھے یہ تمام آج فیکلٹی جو سینئر احتجاج ہیں یہاں پہ اگر سراپہ احتجاج ہیں اور ان کا یہ جو کہنا یہ ہے کہ اگر آہ میرا مطالبہ نام آنا گیا تو یہ جو جو سمیسٹر اینڈ ہوا ہے اس کا ہم زلٹ نہیں پیش کریں گے اور نیکس سمیسٹر کو ہم کنٹینیو نہیں کریں گے اور یہ بہت بڑی ڈمگی ہے اگر آہ سمجھنے والے ہوئے تو سمجھ سکیں گے آہ کل تک لی جائز جیے اپنا اپنے ملک میں رکھیں بہت بہت بھی موسیقی